سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے اور اہلِ تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا سیدہ تیبہ تاہرہ ظاہرہ آبدہ ساجدہ راکیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصوہ مخدرات اسلام کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں جبکہ میڈیا بے لگام ہے سوشل میڈیا قیامت دھا رہا ہے آنکھوں سے حیاء اڑ گئی ہے سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے لباس سمٹ سمٹ کے بلکل واجبی سا رہ گیا ہے اور حیاء قصہ پارینہ بن گیا ہے یہ اڑتے ہوئے آنچل لہراتے ہوئے ڈوبٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال یہ حیاء کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں سنفی آزادی اور جنسی بے رہ روی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سیدہ فاطمہ تزہرہ کے کردار کو خضر رہ بنائیں جب لبوں پہ قرآن کے نغمیں ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں اور ماں اس محول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا تو ماں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا اختیار کرنا چاہیے اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے آج ہم دلیلیں دیتے ہیں میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں اسلام تنگ نہیں ہے تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا بس ہمارے لئے وہ نمونہ ہے وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ عمور نہیں بجا رہا سکتی بچوں کا بوجی اتنا ہے ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا ان کو دودھ دینا بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکو میں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جھی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکو تو انہیں شکوا رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری مخدرات اسلام کے لیے بہنوں بیٹی اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے